بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں جی آغاز فرنڈز آج کی ویڈیو نہایت اہم ویڈیو ہے میرے ان پاکستانی بھائیوں کے لیے جو یو اے ای کا ٹریول کرنا چاہتے ہیں پہلے تو کیا تھا کہ بھئی اگر آپ نے یو اے ای میں اگر ریزیڈنس ویزا پر جانا ہے یا پھر اس کے علاوہ ٹورسٹ ویزا پر جانا ہے یا پھر ورک پرمٹ لے کر یو اے کا ٹریول کرنا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں دائریکٹ دوبئی جا سکتے ہیں پھر اس کے بعد کرنتی نہ کر کے ابو زہبی یا پھر کسی یو اے کی دوسری ریاست میں جا سکتے تھے اب یو اے ای نے پندرہ ممالک کی جو مسافر ہیں ان کو براہ راست یو اے ای میں آنے کی اجازت دے دی ہے وہ ممالک کون کون سے ہیں اور اس کے علاوہ ان کے لیے کیا ڈیٹیلز ہوں گی وہ کس طرح سے یو اے ای میں جا سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو مکمل لیٹیلز بتانے والا ہوں اس سے پہلے آپ سے ایک پیاری سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو یہی پہ ہی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا اور اس کے علاوہ ویڈیو اچھی لگے تو بھی ویڈیو کو بھی لائک کر دیجے گا فرنز یو اے ای نے نیو رولز کا اعلان کر دیا ہے جس کے مطابق پندرہ ممالک کے جو مسافر ہوں گے وہ چاہے ٹوریسٹ ویزا والے ہیں ریزیڈنس ویزا والے ہیں اگر ان کے پاس ریزیڈنس ویزا ویلیڈ ہے تب ہی وہ کیا کریں گے یو اے ای میں ٹریول کر سکیں گے ان پندرہ ممالک سے وہ پندرہ ممالک کون کون سے ہیں ان میں آ رہا ہے جی انڈیا پاکستان بنگلہ دیش نیپال سری لنکا ویتنام نبی بیا زمبیا اور اس کے علاوہ ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو یوگانڈا سیڈ لیون اور اس کے علاوہ لنبی بیا ساؤت افریقہ نائجیریا اینڈ افغانستان شامل ہیں نہایت اچھی اور خوشخبری کی بات یہ ہے کہ بھئی اس میں انڈیا اور پاکستان کا نیم بھی ہے تو بھئی اس سے یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ بھئی یو اے ای نے مکمل طور پر جو فلائٹس اپریشن ہے وہ بحال کر دیا ہے دوسری نمبر پر اگر آپ نے یو اے ای میں ویزا پر ریزیڈنس ویزا پر جانا ہے تو بھئی آپ کو یہ لازم ہوگا کہ آپ نے جو آئی سی اے کی اپروول ہے وہ لینا ہوگی پھر اس کے بعد آپ فلی ویکسینیٹڈ ہوں اور آپ نے ویکسین بھی وہ لگوانی ہے جسے ڈبلیو ایچ او نے اپروف کیا ہو دوسری نمبر پر آپ نے اٹھالیس گھنٹے پہلے پی سی آر ٹیسٹ کروانا ہے تیسری نمبر پر آپ نے ائرپورٹ پر ریپیڈ پی سی آر ٹیسٹ کروانا ہے تو بھئی یہ چار چیزیں آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے نمبر ون آپ کا جو یقعہ ویزا ہے وہ ویلیڈ ہونا چاہیے ریزیڈنس ویزا پی او پی سی آر ٹیسٹ ریپیڈ پی سی آر ٹیسٹ اور فولی ویکسینیٹڈ اور وہ ویکسین جسے ڈبلیو ایچ او نے اپروف کیا ہے تو بھئی آپ پھر کیا کر سکتے ہیں اس طرح سے بارہ سیپتمبر سے یو ای کا مکمل طور پر ٹریوائل کر سکتے ہیں ویڈیو چھل گئی ہے تو لائک کر دیجئے گا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرپ کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ